اسپائر کر اپنے جذبے کو تو خائر کر اسپائر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو اسپائر آن لائن کلاسز ڈیئر اسپائرینز میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر وحفیت سے ہوں گے اور اپنی اپنی سٹڈیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج ہمارا لیکچر نمبر 31 جس میں ہم چپٹر نمبر 4 آلڈی ڈسکس کر رہے ہیں تو چپٹر نمبر 4 کو ہی آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے ٹاپک جو ہے چپٹر نمبر 4 کا وہ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں وہ ہے سسٹم کیسے ہم یوز کرتے ہیں انڈسٹری کے اندر اور آفیسز کے اندر تو آفیسز کے بارے میں ہم نے لیکچر نمبر 30 میں بھی کچھ پڑا تھا آفیس آٹومیشن سے ریلیونٹ لیکن اس میں سے کچھ ٹاپکس تھے جس جو میں نے اس کے اندر انکلیوڈ کی ہیں کچھ چیزیں رہتی تھی جن میں نے کوشش کی ان کو یہاں پر ڈسکس کر لوں آپ لوگ کے ساتھ تو آپ کے سامنے آپ کی بک کا چپٹر نمبر 4 کھلا ہونا چاہیے اور اس میں آپ کے پاس یوز آف آفیسز پہلے آپ پڑھیں گے اس کے بعد آپ ایک جمپ کریں گے اور جمپ کے بعد آج آپ پڑھیں گے انڈسٹری کے اندر ہم کمپیٹر کو کیسے یوز کرتے ہیں لیں جی چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کے اوپر ڈاکومنٹ مینجمنٹ سسٹم یہ وہی آفیس آٹومیشنز کا ریمیننگ پارٹ ہے آفیس آٹومیشنز کے اندر ہمارے پاس ایک مینجمنٹ سسٹم ہے جس میں ہم ہمارے ڈاکومنٹس کی ہنڈلنگ کرتے ہیں ڈاکومنٹس کو مینج کرتے ہیں ڈاکومنٹس کی کوپیز ان کی فائلنگز ان کو ایکسیس کرنا ان کی سٹوریج ریٹریول ریپرڈکشنز یہ تمام ٹرمز جو ہیں وہ ساری کے ساری ہم اس کے اندر ڈاکومنٹ مینجمنٹ سسٹم کے اندر ڈسکس کرتے ہیں دی ای میس کنسٹ آف ڈیفرنٹ اپلیکیشن سوفڈر ایک چیز کلیر ہوگی پیٹا پوائنٹ ون کیس کے اندر ملٹیپل سوفڈر یوز ہوتے ہیں ڈاکومنٹس کو مینج کرنے کے لیے جس میں سب سے پہلے یوز ہوتا ہے فر ایسیمپل ورڈ پرسیسنگ مائکرو سوفٹ ورڈ مائکرو سوفٹ آفیس کمپلیٹ سوٹ جو ہے جس میں پاور پوائنٹس ہے جس کے اندر مائکرو سوفٹ ایکسیل ہے یہ تمام چیزیں یوز ہوتے ہیں اس کے بعد ڈیسک سٹوپ پبلشنگ this is an once again application which is used for publications اور document publications اور اس کے بعد ہمارے پاس آگے جی ریپرو گرافکس یہ کیا ہوتا ہے اس کی definition بھی ہے نیکس پیج کے اوپر ہم وہاں پس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد imaging یا image processing یا imaging processing بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آرکیول storage ہمارے documents کو ہم compress کر کے کہیں نہ کہیں store کرتے ہیں اس کے بعد وہ use create document with the word process high quality letter proposal reports brochures can be produced with it ٹھیک ہے ہم Microsoft word کو use کر کے اپنے نئے documents بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس کی reproduction ہے اس کی storage ہے اس کی copy paste آپ ایک جگہ سے دوسرے جگہ documents کو لے کے جاتے ہیں storage and retrievals یہ ساری کی ساری چیزیں ہم document management میں discuss کرتے ہیں to make these documents attractives ہم ان documents کو اگر اچھا بنانا چاہتے ہیں جو ہماری presentationable ہو جو جس کو ہم اچھا represent کر سکیں وہ ساری کی ساری چیزیں this one is called attractives we can use desktop publishing ٹھیک ہے بیٹا یہ بھی ایک softwares ہے یہ desktop publishing once again is an application once again is an software جو ہم documents کو attractive بنانے کے لیے ان کا ذرا front page ان کے borders ان کی numbering اس کو ایسا present کرنا کے مطلب دیکھنے والے کو بہت اچھا لگے اس کام کے لیے ہم یہ والا software use کرتے ہیں we can add graphics ہم اس کے اندر images pictures graphics ساری چیزیں insert کر سکتے ہیں pictures in the documents تاکہ documents ہمارا اٹریکٹیو رہ گئے تو this is called a click document یہ short question آئیں گے once again میں بتا دوں اس chapter میں سے آپ کو short question آئیں گے تو یہ پہلا document management system کا point clear ہو گیا آگے چلتے ہیں یہ وہی ہے جی reprographics جس کے بارے میں میں نے ابھی discuss کیا this one ٹھیک ہے تو یہ ہوتا کیا جی یہ basically definition ہے board میں iuva اس کو separately لکھا گیا تھا کہ آپ اس کو اچھی طرح learn کر لیں وہ کیا جی یہ multiple copies بنانا ہوتا ہے کسی documents کا تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ reprographics ہے ٹھیک ہے ایک documents ہے میرے پاس تو ہم اس کو copy paste copy paste ہم جتنی مرضی اس کی copies بناتے جائیں جو کہ ہمارے پاس soft copies ہوتی ہیں this process is actually called reprographics اس کے بعد message handling system ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو numbering دیں گے تو میں یقین ہے نہیں اس کو number one دوں گا اور اس کو میں number two یہ اسی کا part تھا ٹھیک ہے تو یہ one point one آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ میرے پاس number two ہے ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں message handling system these are used to send message from one place to another place ایک جگہ سے message کو کسی دوسری جگہ send or receive کرنا یہ آپ کو پتا ہے data communication کے لیے استعمال ہوتا ہے but in offices in businesses in use of computer science in offices office automations کے لیے بھی ہم computer کو use کرتے ہیں different ہم آپس techniques ہیں جن کو ہم use کرتے ہیں مثلا فیسمائل transmission ٹھیک ہے جس کو فیسمائل transmission fax machine کہتے ہیں اور email electronics mail ہے and voice mail جس میں ہم audio record کر کے send or receive کر سکتے ہیں تو these all are the methods these all are the procedures جس کے تھوہ ہم ایک جگہ سے ایک message کو کسی دوسری جگہ کے اوپر send and receive کر سکتے ہیں once again this is an example of data communication but in offices اس کو ہم message handling system کہتے ہیں اس کا بار بچہ میں ضرور اس کو point three دوں گا ٹھیک ہے point one بالکل start والا point two یہ ہو گیا یہ point three تو یہ ہے office port system in office automations a group of people working on the same project is called work group یہ بھی definition یاد کرنی chapter number two page number one یار کیجئے میں نے اس کے اندر آپ کو work group computing کے بارے میں پڑھا جا تھا جس کو ہم collaborative computing بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو multiple ایک interest کے لوگ کسی ایک same project کے اوپر کام کر رہے ہوں تو اس کو work group computing کہتے ہیں یا work group کہتے ہیں اوکے offices sport systems coordinate and manage the activities of work groups یہ جو office sport system ہے یہ مطلب آپ کو hardware softwares equipments input output printers scanners یہ ساری چیزیں آپ کو اس طرح facilitate کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ جس project پہ کام کر رہے ہیں وہ آپ smoothly calmly and precisely اپنا work جو ہوتا ہے اس کو perform کرتے رہے ہیں آپ کو کسی قسم کی کوئی disturbance نہ ہو اوکے the members of the work groups can share their works and communicate with each other ٹھیک ہے وہ اپنے جیسے shared drives ہیں shared files ہیں آپ نے ایک لیپ ٹوپ اس لیپ ٹوپ کے اندر یہ file موجود ہیں لیکن اس کی drives جو ہے وہ پورے network میں share ہے تو کسی بھی اور office میں کوئی بندہ بیٹھا میری ان تمام files کو easily access کر سکتا ہے تو یہ basically shared documents ہوتا ہے shared drives کے تھو یا اور networks کے جو share folders ہمیں گے تھو ہم ایک دوسرے کے documents کو ایک دوسرے کے files and folders کو access کر سکتے ہیں very easily اوکے تو group wear and desktop organizers is examples of the office یہ بیٹھا دونوں softwares کے نام ہیں ٹھیک ہے desktop organizers and groupwares these are actually software which is used for the office port systems تو یہ remaining parts تھا office automation جو آپ کا previous lecture تھا میں نے اس کو یہاں پہ ڈسکس کر لیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے points کے اوپر ہمارے پاس آگیا جو use of computer in industry جو میں نے شروع میں ایک heading دیکھی تو اس کے اندر جو very very important aspect ہے وہ ہے جی robot تو اس کو آپ robotics بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا بولیں گے robotics بھی بول سکتے ہیں یہ ایک ہی بات ہے robot یا robotics یہ کیا آتے ہیں اس کی definition سب سے پہلے دیکھ لیجیے یہ mechanical agent ہوتے ہیں جو کہ artificial intelligence آپ کو پتا ہے دنیا میں دو اطرح کی intelligence ایک natural ہے ایک artificial کیا ہے آپ میں ہمارا mind ہم naturally intelligent ہم ہم چیز کو دے کے خود سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ truck speed سے میری طرف آ رہا ہے تو میں نے left and right ہو جانا مجھے کسی نے یہ چیز پڑھائی تو نہیں کیونکہ میں naturally intelligent ہوں لیکن اگر ہماری جگہ robots جا رہا ہے تو robots کو آپ کو پہلے code کرنا پڑے گا اس کی coding کرنی پڑے گی کہ if there is truck then move left or right تو یہ ہمیں اس کو set of instructions دینی پڑے گی پھر ہی وہ اپنے sensor کے تو اس چیز کو sense کرے گا اور دیکھے گا کہ truck speed سے آ رہا تو ایک سائٹ پہ ہو جائے گا اگر آپ نے اس کی learning نہیں کروائی تو straight وہ truck کے اندر ہی جا کے لگے گا destroy ہو جائے گا تو robots basically mechanical agent ہیں which are artificial intelligent exactly artificial intelligent ہوتے ہیں ہمیں اس کی پہلے learning کروانی پڑتی ہے پہلے ہمیں اس کو سارا کچھ بتانا پڑتا ہے پھر ہی work perform کرتا ہے otherwise یہ کام نہیں کرتا اوکے تو robot is an automatic programmable machine ٹھیک ہے that moves and perform mechanical task mechanical task وہ ہوتے ہیں جس کے اندر hardware اور hardware components involve ہوں ان کو mechanical task کہتے ہیں ٹھیک ہے mechanical engineering mechanical parts in hard disk computer کے hard disk computer سارے کے سارے ایسے parts جو physically exist کرتے ہوں ان کو mechanical parts بھی کہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو robots ہے یہ programmable machine ہے اور یہ move کرتی ہے perform کرتی ہے سارے کے سارے mechanical tasks کو تاکہ easily ہم اپنے work کو کیا کر سکیں perform کر سکیں تو میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ اس کے usage جو ہیں وہ share کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ topic number two ہے تو two point one ہمارے پاس یہ topic آ گیا تو use of robotics میں سب سے پہلا جو آ گیا وہ آ گیا جی assembling and spring cars cars کو بنانا میں آپ کو اس کی diagram بھی دکھا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ لوگ کے پاس ایک گاڑی یہ assemble ہو رہی ہے گاڑی بن رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی جو spray machines ہیں وہ اس کو spray بھی کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ robots automatically ایک side سے just وہ اس کا scratch شروع ہوا لیکن جیسے ہی اس کی output port کے اوپر آئیں گے تو پوری گاڑی assemble ہوتی اور assemble کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو paint ہوا ہوتا ہے جو spray ہوتا ہے وہ بھی robots کر رہی ہوتا ہے یہاں کہیں پہ بھی کوئی involvement نہیں ہے humans کی humans اس temperature کے اوپر کام ہی نہیں کر سکتے بے شک اس کے back end پہ وہ control کر رہے ہیں control rooms میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی manufacturer fault تو نہیں آ رہا کوئی issue تو actually اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ fault آتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے جو machine کو ان robots کی جو learning کروا رہی ہے یہ سے point zero 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 one percent بھی در ادھر نہیں ہوتے یہ exact اسی location کے اوپر اسی parameters اسی features کو سم نے رکھ کے جس کی آپ نے اس کی coding کر دی اس کو سم نے رکھ کے ہی work perform کر رہی ہوں گے یہ left right ہوتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کے پاس manufacturer ہو رہی ہیں car اور ساتھ ان cards کے color اس کو spraying car کہتے ہیں واپس سلتے ہیں جہاں ہم اپنے point کی اوپر تو assembling کا مطلب آ گیا car کو بنانا جھوڑنا اور spraying کا مطلب اس کو color کرنا اس کو paint کرنا ٹھیک ہے یہ دونوں term سمجھ آگئی بچوں کو carrying out maintenance and overhead power cables ٹھیک ہے یہ جو بڑی بڑی جو بجلی کی power cables ہیں جہاں human نہیں کام کر سکتے آپ robotics کو use کر کے ان کو بھی install کر سکتے ہیں ان کو بھی configured کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا کام بھی maintenance ان کی repairing سارا کچھ آپ robotics کے ثروح کروا سکتے ہیں testing of blood samples یہ جو آپ کی laboratories کے اندر ہے آپ blood دیتے ہیں لیکن ان کی learning already ہوئی ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ جناب یہ blood ہے تو اگر اس کو اتنی دیر کے بعد پروسیسنگ کے بعد اگر اس کا یہ والا ریزلٹ آیا تو its mean کس بندے کو یہ بیماری ہے اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب اس کو یہ بیماری نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ کمپیٹر کی کیونکہ learning ہے کمپیٹر کو already آپ نے بتایا ہوئے وہ اس طرح کی اتنی پروسیسنگ کرتے ہیں اور پروسیسنگ کے بعد جو بھی result ہوتا ہے وہ print کے اوپر آپ کے سامنے print کر دیا جاتا ہے and you use a lot of computers applications computer software to control all these stuff اس کو ہم کہتے ہیں testing of blood samples okay artificial satellites and radio activity environments اب سٹلائٹ تو بہت آپ کو پتا ہے وہ third اور fourth orbit کے اندر ہے جو زمین کا orbit earth کا اس کے دوسرے تیسرے کے اندر سٹلائٹس move کرتے ہیں تو وہاں پہ human جاتے تو ہیں but ان کا stray کرنا وہ long period of time کے اوپر رہنا وہ possible نہیں ہے تو وہ پھر جو ان کی robotics کی جو circulation ہے ان کی جو movements ہے ان کا جو data processing ہے data capturing from the earth station and processing and sending back to the earth station یہ ساری working جو ہوتی وہ artificially وہ machines perform کر رہی ہوتی ہیں اور وہ machines already learned ہوتی ہیں they are already machine learned machines ٹھیک ہے آپ ان کے already learning کروا چکے ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کے سارا کا سارا work perform کر رہی ہوتی ہیں تو یہ بیٹا ہمیں پاس robots اور robots کا industry کے اندر بہت use ہے let's suppose steel mills کی بات کریں تو وہ point جہاں کے اوپر لوہا بگل رہتا ہے وہاں پہ human body exist کر سکتی ہے کبھی نہیں کر سکتی آپ دو سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے وہ temperature اتنا high ہے کہ آپ کی body وہاں melt ہو جائے گی تو پھر وہاں پہ کون کام کر رہا ہوتا ہے وہاں robots کام کر رہا ہوتا ہے تو سار robots بھی تو لوہے کے بنے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے different قسم کی دھاتیں different قسم کی materials ان کو combine کر کے ان کا surface ان کی body اس طرح بنای جاتی ہے particularly steel mills کے لیے جو کہ اس point پہ نہیں پگلتے اس point پہ damage نہیں ہوتے جس point کے پر لوہا پگل جاتا ہے وہ اس سے بھی کو ہائی ان کا وہ جو melting point ہوتا ہے وہ تھوڑا ہائی ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ body وہاں پہ exist کرتی رہتی تو human body تو وہاں exist نہیں کر سکتی تو robots جو ہیں وہ artificially پھر آپ کا work perform کر رہے ہیں تو یہ بیٹا robots تھے اس کے کچھ usage تھے industry کے اندر یہ اس کی diagram تھی میں نے آپ لوگ ساتھ already discuss کر لی آگے چلتے ہیں industry کے اندر ہی ایک term ہم use کرتے ہیں cad which is called computer added design ٹھیک ہے بیٹا یہ جو word ہیں تو computer added its کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے by using computers ٹھیک ہے computer کو استعمال کرتے ہوئے تو computer added design جو ہے اب یہ term آپ سمجھ لیں جو چیزوں کو design کرتی ہے ٹھیک ہے چیزوں کو draw کرنا بنانا اس کا کام صرف اتن ہے جیسے گھروں کے نقشے وہ بھی design ہے ٹھیک ہے تو computer added design میں ہم چیزوں کے نقشے بناتے ہیں جیسے کوئی گاڑی اگر پہلے بننی ہے تو آپ کو پتا ہے پہلے آپ لوگوں نے اکثر ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھا ہوگا بلڈنگ کے structure جیسے ایک پروگرام لگتا ہے big machines ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں بڑی بڑی buildings بن رہی ہوتی ہیں تو اس کے structures پہلے سے بنایا جا رہے ہوتے ہیں کوئی جہاز بن رہا ہے تو اس کے structure وہ mapping ہوتی ہے ساری and the mapping actually performed by the design کیونکہ computer use ہو رہا ہے design کے اندر تو ہم یہ term use کرتے ہیں computer added design اوکے CAD is used for display designs and build production prototypes in the softwares rules and regulations ٹھیک ہے parameters جن کو سامنے رکھے چیز کو design کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اس کو prototypes کہتے ہیں CAD test them as a computer object according to the following parameters جو CAD ہے computer added design جو feature ہے computer کا جو field ہے computer کی وہ different قسم کے parameter کو سامنے رکھے ان چیزوں کو test کرتا ہے مثلا the first point is compile run کرنا execute کرنا transformations کرنا یہ سارا اس کے لئے بیٹا word use ہوتا ہے compile compile parts and quantities list ٹھیک ہے بنانا draw کرنا تو جتنے parts ہیں ان کی کتنی کتنی کون سے part کتنی تعداد میں یہ ساری چیزیں بھی آپ design کے through cut سکتے ہیں outline production and assembly procedures ٹھیک ہے جو آپ لوگوں کی production جو چیز بن رہی ہے اس کو اس کو دیکھنا اور اس کی جو assembling اس کے بنانے کا جو procedures ہے وہ سارا کا سارا draw کرنا یہ یہاں پہ وہ direct manufacturing میں involved نہیں ہے یہاں صرف designing کی بات ہو رہی ہے transmit the final design directly to the machine آگی بات ہم نے ایک پورا design اس laptop پہ بنایا میں usb میں لگاؤں گا اور میں اس machine کے ساتھ put کر دوں گا اب machine جیسے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا گا computerize embroidery machines تو usb کے اندر design ہم embroidery machine کو دیتے ہیں اور کپڑا fit ہو جاتا ہے ہم جیسے اس کا button press کرتے ہیں وہ جو floor وہ جو diagram وہ جو design جو بھی آپ نے embroidery کننگ کپڑے پہ وہ automatically اس کی جو needles ہیں machines کی اس کو پورا کمپائل کر کے بنا کے سائٹ پہ ہو جاتی تو آپ جب تک final design machine کو نہیں دیتے machine work perform نہیں کرتی تو these are the features these are the parameters جن کو ہم step by step کرتے ہیں quantities parts پھر ہم اس کی assembling and then final design to the machines application اس کے لیے different قسم کے softwares کے لیے use ہوتے ہیں کون ساتھ design new car aircraft bridge and buildings یہ ساری چیزیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں ہمیں need کیوں ہے جی کیاٹس کی computer aided design ہمیں کیوں چاہیے کیونکہ ہم high resolution monitoring کرنا چاہتے ہیں input devices اور output devices ان کو control کرنا چاہتے ہیں printers and plotters ان کو بھی ہم utilize کرتے ہیں by using computers تاکہ ہم ہماری جو designing ہے اس کو smoothly اور accurately ہم perform کروا سکیں بنا سکیں تو یہ بیٹا ہم پاس computer aided design کا term اس کے ساتھ ہی یہ اس کی diagram ہے let's suppose ایک map ہے ٹھیک ہے اس map میں آپ کے پاس scale ہے different قسم کے اور parameters ہیں تو ہم نے اس کو یہاں ڈیزائن ہے یہ وہ physically تھی یہاں وہ logically ہے ٹھیک ہے یہاں پہ وہ جیسے design ہے یہاں پہ ہم نے اس design کو کیا کر دیا physically بنا بھی لیا تو یہ design ہوتا ہے اب یہ جب صرف logically design بنانا جو ہوتا ہے بیٹا اس کو ہم CAD کہتے ہیں اور جب ہم اس کو hardware shape میں بنا لے مطلب ایک building کا نقشہ بنانا CAD ہے پھر ہم ایک building بھی تو بناتے ہیں نا اس نقشہ کو سامنے رکھے وہ cam ہے تو CAD جو ہے وہ computer aided design ہے اور cam جو ہے وہ computer aided manufacturing ہے میں آپ کے ساتھ cam discuss کرتا ہوں تو cam جو آگے وہ once again word بیٹا وہی آگیا computer aided manufacturing جس کو ہم cam کہتے ہیں ٹھیک ہے cam is used to control the all parts of the manufacturing process manufacturing process کا مطلب وہ طریقہ car جس میں کوئی چیز produce ہو رہی ہے جس میں کوئی چیز بن رہی ہے اس کو بیٹا manufacturing process کہتے ہیں cam software use digital design outputs such as that from the CAD and the system ٹھیک ہے ہم وہ تمام output جو ابھی ابھی ہم نے CAD سے لی وہ design جو ہم ہمی CAD سے ملا اب ہم اس کو لے آئے کہاں پہ computer کے اندر digitally اور ہم نے computer کو utilize کر کے اپنی different قسم کی machines کو instructions دیں اور machine جیسے وہ گاڑیوں کا نقشہ بنانا CAD پھر اس گاڑی کو بنانا اس کو spray کرنا assemble کرنا یہ cam computer aided manufacturing manufacturing کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی production کرنا کسی چیز کو بنانا اوکے تو cam جو ہے یہ following manufacturing جو ہے وہ following goods کو utilize کرتے ہیں following اس کی terms ہیں جس کے اندر ہم cam use کرتے ہیں first one product can made very accurately and consistently computer robotics اور computer never get bored آپ اس کو یہ نہیں وہ computer آپ کو یہ robots آپ کو یہ نہیں کہے گا جناب آپ صبح سے مجھ سے یہی task پاس کی لے رہے میں صبح سے گاڑییں spray کر رہوں میں تھک گیا ہوں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ consistently without boring without کیونکہ یہ emotional lessons emotions produce emotions آپ نے سکھانے ہیں آپ کہیں گے سر وہ robots تو ہیں وہ تو بولتے ہیں غصہ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے سے باتیں بھی کرتے ہیں تو وہ emotions تو ہیں لیکن آپ ان emotions کی پہلے learning کروا رہے ہیں آپ یہ جو cam کے اندر use ہو رہے ہیں آپ ان کی emotions کی learning نہ کروائیں تو یہ کبھی بھی emotions express نہیں کریں گے آپ کے سامنے ٹھیک ہے آپ smoothly ان سے کام لیتے رہیں آپ ان کو ڈانٹے بھی رہیں یہ کوئی آپ کی ڈانٹ نہیں سنیں گے اور نہ ہی آپ کو آگے سے غصہ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ emotionless ہوتے ہیں that's why یہ consistently لگاتار کام کرتے رہتے ہیں اوکے بات around the clock production much cheaper's لگاتار گھنٹوں گھنٹوں تک پورا پورا دن faster جو ہوتی ہے production وہ لگی رہتی ہے اور اس میں ایک تو وہ faster ہو جاتی ہے پھر وہ سستی بھی پڑھتی ہے کیونکہ اگر ایک کام دس لوگ کر رہے ہیں تو اس کی جگہ پہ ایک روبوٹس آسانی سے انتمام چیزیں جیسے machines پہلے یہ کام چھے بندے کرتے تھے ہم machine آگئے تو وہ ایک بندہ اس machine corporate کر رہا تو پانچ لوگ free ہو گئے تو یہ اسی وجہ سے یہ production جوتی ہے by using computer manufacturing یا by using robotics is much cheaper as compared to and other labor's methods اوکے product designs can be modified without need of bringing production to the computer stencil آپ کو کوئی بھی production کے اندر change بھی کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ کا design final ہو گیا اب آپ کو ضرور پڑھ دی کہ اس میں کوئی تھوڑی مرد change کرنی ہے تو آپ اس کا design change کریں machine automatically اس design کو capture کرے گی اور capture کرنے کے بعد وہ چیز produce کرتی رہے گی میں آپ کے ساتھ اس کی diagram share کرو اب یہ یہ جسٹ کوئی بڑا manufacturing unit ہے یہ اس کی screen ہے آپ جتنی input دے رہے ہیں بیٹا وہ ساری کی ساری input آپ اس machine پہ دے رہے ہیں سارے کے سارے variables سارے کے سارے parameters ٹھیک ہے ساری کی ساری quantities اور تمام quality terms وہ ساری چیزیں یہی پہ آ رہی ہیں آپ جسٹ یہاں input کریں گے اور machine اسی کو یہ جتنا پیچھے unit ہے وہ سارا ان instructions کو follow کرے گا اور follow کرنے کے بعد وہ one by one ان تمام چیزوں کو perform کرتا رہے گا جس میں کسی قسم کی کوئی confusion نہیں ہوگی کوئی problem نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کے پاس ہو گیا cam first one is cad cad is computer aided design and second is cam cam stand for computer aided manufacturing which is the method in which actually we produce or develop the items develop the things develop the goods اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس cam ہے hope so آپ لوگ کو یہ والے lecture یہ والی terms جو آپ کے chapter number 4 میں ہیں یہ clear ہوئی ہوں گی یہ especially cad اور cam جو terms ہیں بیٹا یہ بہت زیادہ important as as a short question in board papers ٹھیک ہے board کے اندر جب بھی paper آتا ہے ان میں سے ان دونوں میں سے کیوں نہیں کیونکہ یہ industry کی terms ہیں اس prospective سے board کا جو paper setter ہے وہ اس کو papers کے اندر ضرور involve کرتے ہیں کیوں کیونکہ آپ لوگوں کے پر یہ terms further life کے اندر utilize بھی کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ لوگ کا یہ lecture clear ہوا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ